بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علا رسول کریم آج چھ ستمبر ہے اور چھ ستمبر الحمدللہ یوم دفاع پاکستان کے عنوان سے پوری قوم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اسے مناتی ہے انیس سو پینسٹھ میں بھارت کی بزدل افواج نے رات کی تاریکی میں واغا بادر پر لاہور حملہ کیا الحمدللہ اسے نہتے اور بالکل بے خبر کہ کوئی پتہ نہیں تھا کوئی حالات نہیں تھے کہ حملہ کرے گا اچانک حملہ کر دیا چائے لاہور آ کے پینا چاہتے تھے نارکلی میں لیکن الحمدللہ افواج پاکستان کے جانبازوں نے ان کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ ابھی تک انڈیا والے انیس سو پینسٹھ چھ ستمبر کو یاد کر کے روتے ہیں اور پچتاتے ہیں کہ ہم نے حملہ کیوں کیا دوسرا کال انشاءاللہ العزیز سات ستمبر ہے ہو سکتا جب آپ سنیں تو سات ستمبر بھی شروع ہو چکی ہو یوم تاجدار ختم نبوت قائد اہل سنت امام شاہ بن نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے رفقہ نے آپ کے ساتھیوں نے دینی جماعتوں کے قائدین نے جو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی اس کے نتیجے میں وزیراعظم اس وقت کے وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا اعلان کیا دو سوہ دو مینے بیس مواسع کے بعد پوری اسمبلی پہ پورے ملک پہ واضح ہو گیا کہ قادیانی جو ہیں دارہ اسلام سے خارج ہے آج تک قادیانی بھی سات ستمبر کو یاد کر کر کے اپنی بد اندیشیوں اور ناکبت اندیشیوں اور اپنی بد بختیوں کا رونا روتے ہیں کاش ان کو سمجھ آ جاتی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان کے اپنا ایمان خراب کر بیٹھے ہیں دارہ اسلام سے نکل گئے ہیں توبہ کر لیں واپس آ جائیں اس وقت اگر آ جاتے یا ان کی اولادیں اگر اللہ ہدایت دے دے کہیں وہ تو گئے مرتد ہو گئے جو پہلے مسلمان تھے اور بعد میں قادیانی ہوئے لیکن جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں جو پیدا ہی قادیانی ہوئے ہیں پڑے لکھے ہیں اگر اہل علم ہیں اللہ نے اقل دی ہے تو سوچنا ان کو ضرور چاہیے کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج پورے ملک میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ یہ یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے سات ستمبر کی مناسبت سے ڈنگا باغ سیال کوٹ میں ڈاکٹر خادم خرشی صاحب کی قیادت میں ایک بہت عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مفتی منیبر رحمان اور دیگر علماء خطاب فرمائیں گے لاہور میں یہاں المرکز الاسلامی والٹن میں عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جس میں میاں تنویر احمد صاحب نقش بندی مجددی صاحب زیادہ حامد سعید کازمی صاحب ڈاکٹر راغب نیمی صاحب صاحب زیادہ رضائے مصطفی صاحب اور دیگر علماء اکرام اور مشایخ خطاب فرمائیں گے یہ بھی انشاءاللہ عظیم شان کانفرنس ہوگی مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی پوری قوم جہاں جہاں بھی منا رہی ہے یوم ختم نبوت ان کو فقیر کا سلام ہو تیسرا بڑا ایونٹ جو ہو رہا ہے لاہور میں حضور سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی بن اسمان حجویری رضی اللہ تعالی کا نو سو اسیمہ عرص مبارک شان و شوقت اور تذکو احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے لاکھوں افراد ملک سے بیرون ملک سے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں حاضری کے لیے لاہور میں حاضر ہیں اور ایک دیکھنے والا سماع ہے لاہور داتا گنج بخش علیہ حجویری کے انوار و تجلیات سے جگمک جگمک کر رہا ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا نام صبح قیامت تک رہے گا انہوں نے جو اسلام کی شمع روشن کی یہاں پنجاب کا خطہ بھی ممنون حسان ہے اور برے صغیر پاک و اند کے بہت سارے اولیاء بشمول حضور خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی جو آپ کی بارگاہ سے فیض لے کے گئے اور انہوں نے جو جو خدمتیں کی سلسلہ چشتیہ کے آپ کے جتنے خلفان ہیں وہ سب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سوروردیہ سب بزرگ یہاں سے حاضری دے کے اپنی اپنی ڈیوٹی پہ گئے تو داتا صاحب کا فیض انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا اور خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا وہ مبارک شیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناق سان را پیر کامل کامل آرہ رہنما یہ آج بھی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک کی پیشانی پہ لوہ پہ لکھا لوہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے اور ہر آنے جانے والے کی زبان پہ جاری ہے ناق سان را پیر کامل کامل آرہ رہنما جتنے حاضر ہیں اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے اور یہ ساستان پاک کا فیض صبح قیامت تک جاری ساری رہے چوتھا معروف صحافی ملک کے عمران ریاض یوٹیوب پہ بہت سنے جاتے تھے اور بہت اچھا الحمدللہ بولتے تھے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے لیکن کچھ لوگوں کو ان کے کلپ پسند نہیں آئے انہوں نے انہیں غائب کر دیا آج خبر یہ آ رہی ہے اللہ کرے یہ خبر جلد پوری ہو جائے دو تین حضرات صافیوں کو میں نے صدیق جان وغیرہ اور سمی ابراہیم اور اپنے تارک متین وغیرہ کو سنا ہے کہ انہوں نے بھی سب نے عدالت کی کارروائی کے بعد یہ خوش خبری سنائی ہے کہ چند دنوں تک عمران ریاض ہمارے درمیان ہوں گے انہوں نے بہت جیل کاٹ لی نامعلوم کہاں ہیں وہ کوئی پتہ نہیں ہے کس جیل میں ہیں کس شہر میں ہیں لا پتہ ہے اللہ پاک ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما رہا ہے اللہ کرے وہ جلد رہا ہو جائیں اور باقی بھی جتنے بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں خاص کر کے خواتین ہمارے حکمران اللہ کرے ان کا دل نرم ہو جائے اور جلد سے جلد ان کو رہا کر دیں یہ تین بڑے دن یوم ختم نبوت یوم پاکستان یوم دفاع پاکستان اور یوم گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی برکت سے ہمارے طاقتوروں کے دل نرم ہو جائیں اور ان کو جن جن کو بچاروں کو ناحق پکڑا ہوئے عدالتیں چھوڑتی ہیں پھر پکڑ لیا جاتا ہے آج لاہور عدالت نے حکم دیا تھا کہ پیش کیا جائے پرویزلائی کو کسی اور مقدمے میں سلام آباد پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے خدا کرے جو بھی جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے ان سے پیسہ واپس ہونا چاہیے قرار واقعی سزا ہونی چاہیے وہ خط دبائی میں ہیں یا لندن میں ہیں یا جہاں بھی ہیں لیکن جو بے گناہ ہے ان کی میں رہائی کی دعا کرتا ہوں اور ان سے جو سنتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بے گناہوں کو فوراں رہا کریں اللہ باقی اور بہت ساری نافرمانیاں پسند کر لیتا ہے ظلم کو پسند نہیں فرماتا اور بہت ساری نافرمانیاں پسند کا لفظ میری مو سے نکل گیا برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا ظلم سے بہت سخت انتقام لیتا ہے اللہ کریم میربانی فرمائے میرے ملک پہ میربانی فرمائے میرے ملک رہنے والوں پہ میربانی فرمائے اس کی حفاظت کرنے والوں پہ سرحدوں پہ پیرا دینے والے یوم ستمبر چھ ستمبر کے مجاہدوں غازیوں شہیدوں کی اللہ قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے